لاہور میں مسادہر بارشوں نے تیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا دس گھنٹوں میں دو سو اکیانوے میلی میٹر کی ریکارڈ بارش نشیبی علاقے گلیاں اور بازار ڈھوک گئے کئی علاقوں میں پانی گھروں اور پلاسوں کی تیخانوں میں داخل چھت کرنے اور کرنٹ لگنے سے دو بچوں سمیت ساتھ افراجہ وہاں کئی علاقوں میں تاہر ٹوٹنے اور پول گرنے سے بجلی بند وزیراعظم نے کرنٹ لگنے سے ہونے والی امبات اور بجلی کے تاہر ٹوٹنے کے تحقیقات کا حکم دے دیا رات گئے تک لاہور کے زیادہ تر بتاثرہ علاقوں سے پانی کی دکاسی کر دی گئے خیبر بختونخواہ کے مختلف وزلہ میں آندھی اور بارش مختلف حدثات میں تین افراجہ بھاگ آٹھ زخمی چمن شیرانی قلاب دللہ پشین زیارت اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں گردالود ہواوں کے ساتھ مستہر بارش ہوئی محکم موسمیات کی بتابق بستہ دھر بارش کے باعث آج سے آٹھ جولائی کے طوران دیرہ غازی خان، گولو سبی بارکھان، جوب لورالائی، قلا سیف اللہ اور بوسا قیل کے پہاڑی علاقوں اور ملہکہ ندی نالوں میں دکیانی کا خطرہ ہے آج اسلام آباد پنجاب، خیبر بختوں، خواہ، کشمیر، گلگت بلوچستان، بلوچستان کے بعض علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے مونسون ہوایں آج سے کراچے کروک کریں پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں ممکنہ سلاب کا ہائے لرڈ چاری کر دیا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آٹھ سے دس چولائی کے درمیان دریائے جہلند، ستلوج، راوی اور چننام میں انتہائی اونچے درجہ کے سلاب کا خطشہ ہے ترجمان کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے راوی اور ستلوج میں بانی چھوڑے جانے کا امکان ہے جس سے سلاب کے خطرات بڑھنے کا خطشہ ہے پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے تمام ریپٹی کمیشنروں اور مطلقہ سبائی ویکوہ کو ہائی لرڈ چاری کر دیا کہ فوری انتظامات کی ہدایت کرتا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خط کچھ دھواکی کے نتیجے میں تین سیکیورٹی اہل کار شہید جبکہ تین شہری شدید زخمی ہیں شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار صاحب خان، نائب محمد ابراہیم اور سپاہی جانگیر شامل ہیں آئی اس پی آر کے مطابق خود کو شملہ آور سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنانا چاہتا تھا ڈیوٹی پر تائینات جوانوں نے بروقت کاروائی کر کے بڑے سانے سے بچا دیا چیئمن پی ڈی آئین نو مہی کے واقعات کے سنسلے میں مزید مقدمات میں نامزد ان سلطان تحشت گردی ایکٹ کے تحت چھ مقدمات میں نامزد کر دیا گیا تین مقدمات نو مہی اور تین مقدمات دس مہی کو درج کیے گا ہے چیئمن پی ڈی آئین کو فیس سباد دراول پرنی میں درج دو مقدمات میں نامزد کیا گیا انہیں گجہ والا اور میہ والی میں بھی درج ایک ایک مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے پی ڈی آئین لیگل ٹیم کو بھی مقدمات کی تفصیل بھیجی گئی جو انہیں محصول بھی ہو گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا امران خان کے دوری حکومت میں تین ارب ڈالرز کے بلا سودھ کرزوں کا فورنزک آڈیٹ کرانے کا حکم گورنسٹیٹ بینک کی درخواست پر کرز لینے والے چھ سو بیس افرات کی تفصیلات کے لیے ان کیمرہ اجلاس پر لانے کا فیصلہ ایف آئی اے اور نیب کو تحقیقات کی ہدا ہے آئی اے سے تحقیقات میں مدد کے لیے آرمی چیف کو خط لگنے کا فیصلہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیجی دورے پر امریکہ پہنچ گئے ذراعہ کی مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو تین لن تک امریکہ میں قیام کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو جاپان سے ہی امریکہ پہنچے ہیں پیشلی حکومت نے آئی ایم ایف شرائط کے دھجی آنائیں آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کیا جائے گا بارہ جولائی کو آئی ایم ایف ایکسیکٹی بورڈ کے اجلاس میں منظوری ہو جائے گی وزیر آسم شہباز شریف کا پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کے دس سال مکمل ہونے پر تقلیف سے خطاب کہا کہ سی پیک کے تحت ملک میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے دس سال قبل نواز شریف نے چینی صدر کے ساتھ ملکر سی پیک کا سفر شروع کیا تھا بھارت کو سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کے سمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسلامباد کی آئی جی پہ روڈ پر ڈکیتی بزامت پر فائرنگ سے پولس کانسٹیبل جا بھاگ ہو گیا تجوان اسلامباد پولس نے کہا ہے کہ کانسٹیبل انصر محمود ایس ایس پی ہیڈکوارٹرز میں دائنا تھے ناکس تفتیش اور غیر تسلی بخش خارکردگی پر اسلامباد پولس کے تین ایس ایچ او سفدیل کر دیئے گئے ایس ایچ او میلور شمس کالونی اور ایس ایچ او مرگلہ موتل محکمانہ انکوائری کی حق احکامات میر کراچی بیرس جو مصابحات کا رات گئے کراچی شہر کا طورہ کہا کہ آئی ایش اندیگر روڈ پر میری ویدر ٹاور کے قریب بنے قدیم نالے کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے انگریز دور کے نالے کو ماضی میں ترقیاتی کاموں کے دوران بن کر دیا گیا تھا اب اسے سٹی نالے اور حجرت کالونی نالے سے منسلک کیا جائے گا ایک ماہ کے اندر اس پر کام مکمل ہو جائے گا نالہ بحال ہونے سے آئی ایچ اندیگر روڈ اور ٹاور پر بہتری آئے گا حکومت نے چودی زکا شرف کو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا چیرمن مقرر کر دیا نئی مینجمنٹ کمیٹی بھی تشکیل دے دی دس رکلی مینجمنٹ کمیٹی چار ماہ کے لیے بنائے گئے ہیں جو کرکٹ بورڈ کے آئی سی سی سمیت دیگر امور کو دیکھے گی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاع ساج لاہور میں ہوگا مینجمنٹ کمیٹی میں زہیر عباس اور مصطفیٰ رمضے بھی شامل ہیں پی سی بی کے ٹھی فیلیکشن کمیشور احمد شہزاد فاروق رانہ کے جگہ محمود اقوال خاکوانی کو چیف فیلیکشن کمیشور مقرر کر دیا گیا اور سیکریٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کے داخلی حصے سے ملنے والی کوکین سے متعلق تحقیقات شروع کر دی وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹر کی تصدیق واضح رہے کہ کوکین عام وزیٹر کے سامان رکھنے کی جگہ سے اتوار کو ملی تھی اس دوران صدر بائیڈن اور ان کا خاندان وائٹ ہاؤس میں نہیں تھا